دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولات و سلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکم و اصحابکا یا حبیب اللہ اصولات و سلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکم و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی ساتھ حاضر ہیں ابتداءً چند منتخب جھل کیا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رضا مجلی سے گوشت فروش نگران پاکستان کابینہ کے مشورے میں اجتماعات کا انعقاد روح کی تمانیت کا ذریعہ امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سجی امام محمد رضا حضرت مولانا مفتی شمیم اظہر اشرفی صاحب کی فیضان مدینہ بمبئی آمد مجلی سے رابطہ کی ایک اور زبردست کاوش تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا سجی امام محمد رضا اور اب مدنی خبروں کی تفصیل گوشت ہماری غضہ کا اہم ترین جز اس کی خرید و فروغ بے و شرع دیگر ضروری احکامات زبح اور زبیحہ سے متعلق اسلامی بھائیوں کی مجلس مجلس گوشت فروشت کا مدنی مشورہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے فرمایا آپ بھی دیکھئے مجلس گوشت فروشت کا 63 دن کا مدنی تربیتی کورس چار جنوری سے فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز باول مدینہ کراچی جو بھی اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں گوشت فروشت کا ہمارا شعبہ ہے کہ گوشت فروشت میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے ان کو دعوت اسلامی پیش کرنے کے لیے ان کو مدنی خافلوں کا مسافر بنانے کے لیے ان کو مدنی نامات کا عامل بنانے کے لیے یہ شعبہ شروع کیا گیا ہے تو اس شعبے کے اسلام بھائی جو کہ موشی منڈی سے وابستہ ہیں چمڑا منڈی سے یا سلاٹر ہاؤس ہول سیلر ہیں دکاندار ہیں وہ ہڈی فروخت کرتے ہیں چربی کھال سینگ کھر آنتیں خون آلات وغیرہ ان سب کو دعوت ہے کہ یہ آئیں اور 33 دن کا مدنی تربیتی کورس کریں نماز پڑھنا سیکھیں قرآن پڑھنا سیکھیں درس و بیان کرنا سیکھیں گھر میں مدنی محل کس طرح بنانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے اس شعبے میں کام کرنے میں شریع مسائل کیا ہیں اس کو سیکھیں تاکہ شریعت و سنت کے مطابق آپ اس کام کو کر سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہماری اوبی وین کا سفر جاری ہے اگرچہ پنجاب و خیبر پختونخواہ پاکستان ان دنوں شدید ترین دھن کی لپیٹ میں ہیں امید ہے روہ ہفتے اس دھن یعنی فوق کی شدت میں کمی آئے گی اوبی وین کے ذریعے ہفتوار اجتماع براہ راست حفظہ باد حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعوت شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا یعنی باپ دادا ان کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا اچھے نام رکھا کرو تو نام صرف دنیا میں پہچان ہی کے لیے نہیں بلکہ کل بروز قیامت میدان معاشر میں بھی جو نام ہے اسی نام سے پکارا جائے گا اسی نام سے بلایا جائے گی تو نام کس طرح کا ہونا چاہیے نام رکھنے میں ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو بنیادی اصول ہے نام رکھنے کا وہ یہ ہے کہ نام کے انتخاب میں ہمیں شرعی اصولوں کو مدد نظر رکھنا ہے نہ کہ خاندان کے معاملات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناموں کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ ایسے نام رکھے جائیں کچھ ناموں کو بہت سے ناموں کو آپ نے تبدیل بھی فرما دیا اس لئے تبدیل کیا وہ نام مانا کے لحاظ سے مناسب نہیں تھے اللہ 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 یا رب العالمین ہمارے وہ گناہ جو لوگوں پر ظاہر ہیں وہ بھی معاف فرما دے اے اللہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر تنہائیوں میں جو تیری نافرمانیاں کی ہے اے اللہ وہ بھی معاف فرما دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پہ اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکا برسا دے رحمت کی برکا یا اللہ میری جھولی بھر دے ہماری اوبی وین کا سفر جاری ہے اگرچہ پنجاب و خیبر پختونخواہ پاکستان ان دنوں شدید ترین دھن کی لپیٹ میں ہیں امید ہے رواہ ہفتے اس دھن یعنی فوق کی شدوت میں کمی آئے گی اوبی وین کے ذریعے ہفتوار اجتماع براہ راست ہفظہ بات پنجاب پاکستان سے مدنی چینل پر ٹیلی کاس کیا گیا جس میں رکن شورہ نے سنت و بھرہ بیان فرمایا حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعوت شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا یعنی باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اچھے نام رکھا کرو تو نام صرف دنیا میں پہچان ہی کے لیے نہیں بلکہ کل بروز قیامت میدان معاشر میں بھی جو نام ہے اسی نام سے پکارا جائے گا اسی نام سے بلایا جائے گا تو نام کس طرح کا ہونا چاہیے نام رکھنے میں ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو بنیادی اصول ہے نام رکھنے کا وہ یہ ہے کہ نام کے انتخاب میں ہمیں شرعی اصولوں کو مدد نظر رکھنا ہے نہ کہ خاندان کے معاملات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناموں کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ ایسے نام رکھے جائیں کچھ ناموں کو ناپسند فرمایا بہت سے ناموں کو آپ نے تبدیل بھی فرما دیا اس لئے تبدیل کیا وہ نام مانا کے لحاظ سے مناسب نہیں تھے اللہ 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 یا رب العالمین ہمارے وہ گناہ جو لوگوں پر ظاہر ہیں وہ بھی معاف فرما دے اے اللہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر تنہائیوں میں جو تیری نافرمانیاں کی ہے اے اللہ وہ بھی معاف فرما دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پہ اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکا برسا دے رحمت کی برکا یا اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے اے با کے شمس دوحا تم پھے کرو ڈودو روح روح کو لذت صرف ذکرِ الہی سے ہے ذکرِ بلجوارح جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے فیضانِ سنت کا ذکرِ بلجوارح کا ذریعہ ہفتہ وار اجتماعات کا مختلف مقامات پر انعقاد چند مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجئے جعوتِ اسلامینِ دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جعوتِ اسلامینِ دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جنابِ عشقِ محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے عاشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے غمے نہایت تزکو احتشام سے ہوا ایک سو چھبیس روزہ مدرس کورس کا اختتام عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں جس میں رکنِ شورا نے بیان فرمایا تحائف و اثنات تقسیم کیے اور کورس کے شورکہ کبھی نہیں بھول سکتے یہ یادگار ایام تاثرات بھی پیش خدمت ہیں حضرتِ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد بمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس نے عرض کی میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو سب سے زیادہ علم والے بن جاؤ گئے یہی ہے عرض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے میرا بیٹا محمد ادنان التاری جو کہ مدرس کورس میں کامیابی سے دہتر پوزیشن میں اے پوزیشن اس نے حاصل کیے تو الحمدللہ میں آج بہت خوش ہوں اور میری آج زندگی کا بہت بڑا دن ہے خوشی کا بہت بڑا دن ہے جب میں نے اس کو مدرس کورس کے لئے داخلہ کیا تھا تو نہ اس ٹیمپے اس کی داری شریف تھی نہ امامہ پہنتا تھا نہ ماحول میں تھا کسی قسم کے اور فیکٹریوں کے دھکے کھاتا تھا ملازمتوں کے لئے الحمدللہ آج اس کو فیضان مدینہ میں وہ فیضان مدینہ ملا کہ الحمدللہ آج مدرسط المدینہ میں پڑھائے گا بھی اور الحمدللہ دین بھی اور دنیا کے بھی اور الحمدللہ اس کو وہ عزت آج پیر و مرشد کے کرم سے بائی ماما ہو گیا داڑی والا ہو گیا اور آج دیکھ کر دنیا بھی عزت کرتی ہو الحمدللہ میں دیکھ دے کر خوش ہوتا ہوں ڈیویزن فیضان مشکل کشا لطیفہ باد نمبر بارہ باب الاسلام سندھ پاکستان کی صدرہ مسجد میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں رکنے شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا آپ نے توبہ کروائی دعا کروائی اور اسلام بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی اس معاشرے میں برایاں بے ہائیاں کس طرح مسلمان کو بے عملی کی طرف گناہوں کی طرف بلیا جا رہا ہے لیکن ماشاءاللہ آج مزید یہ آباد ہے اتنے اسلامی بھائی ہیں لیکن ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ایسا مدنی کام کرنا ہے ایسا مدنی کام کرنا ہے کہ ہر مسجد آباد ہو جائے اور جیسا کہ میرے شیخ طریقت امیر آل سنت بانیے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اکتار فادری رضوی زیاری دامت برکاد و محلیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد بھی عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل تو اسی مدنی مقصد کے پہل یہ نعرہ بھی امیر آل سنت دعوت برکاد و محلیہ نے عطا فرمایا ہے اور نگران شورا اکثری نعرہ مدنی چینل پر بھی لگاتے رہتے ہیں تو اس نعرے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس نعرے کو ہم عملی جامعہ پہنائیں اس کا پلیکٹیکل کریں اور جیسا کہ یہ نعرہ ہے صرف نعرے کی حد تک نہ رہیں بلکہ عملی طور پر ہم اس کے مستاق بن جائیں وہ نعرہ کیا ہے کہ مسجد بھرو تحریک مسجد بھرو تحریک دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مفتی مورشز حضرت مولانا شمیم اشرف ازہری صاحب دامت برکاتم العالیہ کی ہند مکی کابینہ فیضان مدینہ بمبئی ہند تشریف آوری ہوئی آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ یہاں پورے طور پر دیکھنے میں آیا یہاں کہ طلبہ ماشاءاللہ امامے سے مزین ہیں شرعی کپڑوں سے مزین ہیں آداب و اخلاق بہترین ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے عالی درجے کو مکمل کروں تو آج ان کے امتیوں میں دعوت اسلامی کے نام سے اس کام کو کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان تمام حضرات کو اللہ دینی اور روحانی اس کام میں لگائے رکھے اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے اور اس کے مبلغین کو اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے ہند حسین کابینا دھلیا مہاراشترا ہند کے مدری مرکز فیضان مدینہ میں کابینا سطح کا تربیتی اجتماع ہوا جس میں نگران ہند بغدادی کابینات اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے موسیقی موسیقی واجب شکر علینا مدعا دل ییدار قولا عالبادر علینا من ثانیات البداع واجب شکر علینا مدعا دل ییدار عبد الرزاق التاری کے عیسال سواب کے لیے اجتما کا سلسلہ پاک رضاوی کابینہ مجید کالونی لانڈھی بابل مدینہ کراچی پاکستان میں ہوا جس میں نگران پاک رضاوی کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا عیسال سواب یہ ایک بہت اچھا عمل ہے مناکہ بیٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو پانیتے سواب اپنے والدیں دونوں یا یہ کی قبر کی زیارت کرے حج منبول کے برابر سواب آئے اور جو پکست ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں گے کر تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے آئیں سگیت نار کو دے موت خدا کو یار میں روا دوا ہے سفر ہمارا المدینہ چل مدینہ ہفتہ وار خافلوں کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے سفر اور عاشقان رسول کے تاثرات پیش خدمت ہیں آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر میرا نام ارسلان عطاری ہے میں گلشن اقبال سے آیا ہوں مدنی قافلے کی نہیں تو میری نئے تھے کہ ہر مہینے تین دن کے قافلے کی میرا نام محمد عدیل عطاری ہے میں لیاقتہ باز سے تین دن کے مدنی قافلے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیا ہوں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے زیر اعتمام تین دن راہ خدا عزوجللہ میں سفر کرنے سے دل کو روحانی سکون ملتا ہے نماز کی بابندی کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے اللہ عزوجللہ مجھے مدنی قافلے میں ہر ماہ تین دن سفر کرنے کی توفیقاتہ فرمائے قافلے کے لیے میں آیا ہوں بارہ دن قافلے کے لیے اور آپ بھی شرکت کریں ہر ماہ تین دن کا مسکم شرکت کریں اور کافی علم دین کی باتیں سکھنے کے لیے ملتی ہے ربیع نور آمد مادانی مذاکروں کی تیاری مجلس رابطہ کس انداز سے کر رہی ہے ڈی سی سینٹرل ڈاکٹر سیفو رحمان اور مجلس رابطہ کے اسلام بھائیوں کی بابل مدینہ کراچی پاکستان میں ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر آمیر فاروقی سے ملاقات اس زمن میں ہوئی پیش خدمت ہے مدنی چینل کے میں بہت شخص سے یہ چینل دیکھتا ہوں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور بہت سارے ایسے سوالہ جو زندگی بھر میرے ذہن میں تھے اس کے جوابات مجھے ملے بیٹھنے کے طریقے آداب مجلس کے طریقے ہر چیز مجھے بہت ہی پسند رہتے ہیں معاملہ چیزیں جس محبت سے جس پیار سے اور جس خلوص سے آپ لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں وہ لوگوں کو جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے بہت کارامد اور مفید ہے طاعت اسلامی کا کام قابل تحسین ہے کہ وہ سیاست سے ہٹ کے پیور دین کے حوالے سے بات کر رہی ہے زیر تعمیر امیر حمزہ مسجد حمزہ ٹاؤن مرکز رولیا لاہور پنجاب پاکستان کا نگنان کابینہ نے دورہ فرمایا نیز آپ نے مدرست المدینہ کے مدنی منوں کو بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے اللہ ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے اللہ ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام پاک اتاری کابینہ نیا آباد باب المدینہ کراچی پاکستان کی مدینہ مسجد میں قافلہ اجتما کا سلسلہ ہوا جس میں نگران پاک اتاری کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا قافلہ 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 بس مدنی قافلہ ایک مدینہ نہیں سبب سے ناراض ہو گیا تو کیا آر گئے گا انسانوں کا تو خیال کرنا ہی کرنا ہے ساتھ اپنے جانوروں کو اپنے بہیروں کو بھی خیال کرنا ہے کہ انہوں کو پانا ہے تو انہیں پوری خورا دیں انہیں وقت پر پانی دیں سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک بنگالی زبان بھی ہے مدن کابینہ بنگلہ دیش میں مجلس تراجم کے مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مکتبت المدینہ کے کتب و رسائل کا بنگالی زبان میں ہونے والے تراجم کا جائزہ لیا گیا مجلس تراجم کی کوششوں سے کئی رسائل منگلہ زبان میں آ چکے ہیں جیسے کرامت شہر خدا کے رسالہ منگلہ میں آ چکا ہے ایک رسالہ مدینہ کی مچھلی امیر اہل سنت نے ہر مہینے کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منانے کا ذہن دیا اور اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل خاموش شہزادہ یہ رسالہ بھی الحمدللہ بنگلہ میں ہو چکا ہے شیطان کے بعض ہتھیار قرآن مجید پڑھنے والوں کے حوالے سے تلاوت کی فضیلت آقا کا مہینہ شعباند المعظم کے فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ذل حجہ کے مہینے میں قربانی کی جاتی ہے ابلگھوڑے سوار قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل پر مشتمل بہت ہی پیار رسالہ الحمدللہ مزید کام جاری ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان رسائل کو خرید دیئے مکتبت المدینہ سے شائع ہونے والے رسائل کو خرید کر انہیں پڑھیں نہ صرف خود پڑھیں بلکہ جہاں جہاں آپ ہیں آپ اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو پڑھنے کے لیے دیجئے یا پھر لنگر رسائل کیجئے کھیڑا ڈسٹریکٹ بالانسوار گجرات ہند جو تنظیمی طور پر ہند گنج بخشی کا بینا ہے وہاں کے ڈاکٹر محمد شویب ٹنڈا والا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات یوں دیئے ہم اور گھر والے سبی کبھی اور کوئی چینل دیکھ ہی نہیں رہے ہیں صرف اور صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ مدنی چینل کے جریعے عالمی سطح پر اسلام کی اور مسلمانوں کی جو اصلاح ہو رہی ہے وہ قابل تاریف ہے الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مزاگرے کے کیا کہنے اور اس کے جریعے جو ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چینل یا کسی کتاب میں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ اتنی چیز نہیں سیکھنے ملتی جو مدنی جاگرے میں ملتی ہے اور دعوت اسلام کے جریعے جو کام ہو رہا ہے جو مسجید تعمیر ہو رہی ہے الحمدللہ مدرست المدینہ جو قائم ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر جو اسلامی انشاءاللہ یونیورسٹی جو قائم ہونے والی ہے اس کی تو بہت جرورت ہے الحمدللہ یہ مدنی چینل والے جو کر رہے ہیں دعوت اسلام والے وہ بہت قابل تعریف ہے اور جو کافلے جا رہے ہیں اس کافلے میں سیکھنے کو بہت ملتا ہے اللہ تعالی مدنی چینل کو بہت اور بہت ترقیتہ فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھر و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے موسیقی